بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسٹوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 اس کی جو ایک لیکچر سریز ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کا لیکچر جو ہے وہ 9 ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے الیکشن آن ریزرگ سیٹس سیکشن 104 سب سے پہلے ایک بات یہاں پر لفظ آ رہا ہے جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس میں لفظ الیکشن یوز گیا ہے اس کو الیکشن ہی کہہ سکتے بیسکل یہ ایک سیلیکشن ہے الیکشن نہیں ہے لفظ الیکشن لکھا ہوا تو ہم جلو الیکشن ہی کہہ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ووٹ وغیرہ نہیں ڈالے جائیں گے یہاں پر ایک بندہ اس کو سیلیکٹ کیا جائے گا اب اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اگر ہم نیشنل اسمبلی کے نمبر آف ممبر کی بات کریں تو وہ ہی بات ہے ہم پریزنٹ تا اور وہ فیچر کیا جائے اگر ہم پریزنٹ ہی بات کریں پریزنٹ ویسے پریزنٹ 342 ہے اور ان فیچر کیا ہو جائے گا ان فیچر ہی جو تعداد ہے یہ 336 ہو جائے گی اس سارے جو آپ کے نیشنل اسمبلی کے سیٹ اپ ہے اس میں 60 جو سیٹس ہیں وہ ریزرگ ہیں کس کے لیے وہ ریزرگ ہیں فار ویمن اور جو ٹین سیٹس ہیں وہ ریزرو colour ہیں اکلیتوں کے لیے دس سیٹس ہیں اور ساٹھ سیٹے ہیں عورتوں کے لیے جو ریزرو ہیں یہاں پر ہمارے جو الیکشن ایکٹ کے تحت بھی اور کانسٹیوشنل پاکستان کے تحت بھی کانسٹیوشنل پاکستان نے عورتوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ساٹھ سیٹے ریزرو کر دی اور دس سیٹے accessibility ریزرو کر دی ہمیں الیکشن ایٹ نے بتایا کہ فار الیکشن اور منورٹیز ہول پاکستان جو ہے وہ ایک سنگل کونسٹیوئنسی ہوگا اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو ہول پروڈنس گل بھی ہے سنگل کونسٹیوئنسی وہ مالڈی پڑھ چکے ان نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ جو عورتوں کی مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر الیکشن کس بنیاد پر ہوگا ایک سمپل سی بات ہم نے پہلے ہی ذہن میں رکھ دینی ہے کہ جو سیاسی جماعت جنرل الیکشن میں جتنے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اس کو ریزرگ سیٹس ہیں اس کی اتنی زیادہ تعداد دی جائے گی تو ریزرگ سیٹس کے لیے کیا ہے ریزرگ سیٹس کے لیے الیکشن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کا جتنی وہ سیٹ لے گی اس کے مطابق اس کو ریزرگ سیٹس شہر وہ الوٹ کرتی جائیں گی ہاں ریزرگ سیٹ کی الارٹمنٹ سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھ جائے گا کہ اگر الیکشن کے بعد کوئی ازاد ہوں یدوار کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جائنٹ کر لیتا ہے تو وہ اسی کا ممبر کاؤنٹ ہوگا اور اگر کوئی دو سیاسی جماعتیں آپس میں الہاق کر لیتی ہیں اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ وہ ایک سنگل جماعت کاؤنٹ ہوگی تو ان کی جو نمبر آف ریزرگ سیٹس ہے پھر وہ انڈیویجن کی بیس پر نہیں اوورال جو اب فائنل فگر بنے گا اس الہاق کے بعد الائنس کے بعد یا جوائننگ آفدہ انڈیپینڈٹ کیری ریٹس اس کے بعد اس کے مطابق جو ریزرگ سیٹس ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ الارٹ کی جائیں گی بٹ اس کے لیے الیجیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی سیاسی جماعت پانچ نشستیں جنرل انتخاب میں اگر وہ کنٹیسٹ کر کے بن کرتی ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ ریزرگ سیٹ کے لیے الیجیبلٹی اس کی ہو جائے گی پھر فردر اس کی جو الیجیبلٹی ہے وہ جتنی زیادہ نشستیں حاصل کرے گی جنرل الیکشن کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ریزرگ سیٹیں ملے گی عورتوں کی اور عقلیتوں کی اچھا یہاں پر ایک سیسے ہم بتاتے چلے جو ہمارا آج کا پروسیجر ہے اس میں بیسک کے لیے کیا ہے کہ ایک تو جو آپ کے ریزرگ سیٹس ہوتی ہیں کس کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو ہماری ریزرگ سیٹس ہیں یہ ہندگاپ ویمن کے لیے اور یہ ہیں نون مسلم کے لیے نون مسلم اور ویمن کے لیے تو کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ پریوریٹی بیس پر ایک جو لسٹ ہے وہ جماع کرواتی ہے الیکشن کمیشن کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک اسپیکٹڈ جو ان کا نمبر ہوتا فرزم پر اگر ایک نیشنل لیویل کی سیاسی جماعت ہے تو وہی چیز جانتے ہیں کہ ہم اس بار آدھے سے زیادہ سیٹس لینے کے تو وہ اپنے تیس چالیس پچاس دیپنڈنگ اپن اس جو پارٹی کے ایک ترناؤٹ ہے اس کے مطابق اپنی جو لسٹ ہے وہ جماع کرواتے ہیں اور اس میں زیادہ جو لسٹ ہے وہ لمبی لسٹ جمع کروانے کا جو بیسک مقصد ہے اور یہ پروینشل الیکشن کمشنر نے جNetھا کا یہ جاہایا یہ جو ریزرف سیٹھ کے لئے جو لسٹیں ہیں یا تو پروینشل الیکشن자를 کمشنر کو جمع کروانے جائے گی یا یہ جو لسٹ ہے یہ جو جمع کروانے جائے گی انی اتھرائز افسر جس کو الیکشن کمشنر اس ریگرارد میں اپارٹ کرے گا تو انی اتھرائز لیویل اس کے حوالے سے ریزرف سیٹھ ہیں یہ ہ analyse کی جاتی ہیں تو اس میں پریوریٹی میں زیادہ ایڈیشنل لوگوں کے نام بھی دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اگر سیکروٹنی کے پروسس میں کوئی ایک شخص جو پریوریٹی میں تو اوپر تھا بات اگر وہ کسی وجہ سے مطلب ایک سیاسی جماعت اس کے پاس پانچ سیٹھے ہیں تو وہ دس نام دے دے گی تو اب وہ دس کے دس بندے تو نہیں بن سکتے اس کو ریزر اگر پانچ لات ہوئی ہے تو جو پہلے پانچ لوگ لسٹ میں ہوں گے تو پریوریٹی وائز ان کو جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے گا ان کو اناؤنس کر دیا جائے گا ممبر آف دیشن سمیلی اور پروینشن سمیلی جس مقصد کے لیے وہ جو لسٹ ہے وہ جمع کرے گا تو یہ پریوریٹی ویسک لسٹ ہوتی ہے اس میں ایڈیشنل نام اس لیے دیے جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے دیوریٹ سے کروٹنی جو ہے وہ کوئی بندہ ڈراپ ہو جاتا ہے یا وہ آرٹیکل سکسٹیٹو سکسٹیٹری کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں جو ویری نیکسٹ پرسن ہوگا ان دا لسٹ اس کو جو ہے وہ گزڈر کر لیا جائے گا ہاں اگر یہ پارٹی لسٹ اگزاسٹ ہو جائے اگزاسٹ میلز کہ اگر ان کو سٹیٹیل زیادہ مینی ہے اور لسٹ میں موجود نام ختم ہو جائے تو پھر اس وقت پارٹی کو کہا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک فریش لسٹ جمع کروائیں ادروائز جو نومینیشن پیپر جمع کروانے کی جو ایک ڈیٹ ہوتی ہے جب وہ نومینیشن پیپر جمع کروانے کی ڈیٹ گزر جائے تو اس لسٹ کے اندر جو ایک پیوریٹی ویس لسٹ جمع کروائی جاتی ہے یہ لسٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ الٹریشن یعنی کہ جو تبدیلی ہے وہ possible نہیں رہتی کب نومینیشن پیپر والی جو ڈیٹ ہے اس کے بات اور فردر اس میں کیا چیز ہے فردر اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو عورت یا جو ملیورٹی اس کا نام جب لسٹ میں آئے گا اور اس کو اس مقصد کے لیے سیلیکٹ یا الیکٹ کیا جائے کہ کبھی آپ جو ہے وہ ریزرف سیٹ کے لیے ایریجیبل ہیں تو وہ سب سے پہلے آرٹیکل سکسی ٹو کے مطابق اپنا کالیفکیشن کا جو کرائیٹیریہ وہ شو کرے گی جو بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا ایج کی حوالے سے کہ اس کی ایج روڈ ہائی ویئرز ہونی چاہیے سیٹیزن آف پاکستان اس کو ہونا چاہیے ڈیو لیشنیل ڈیوز کی نہیں ہونی چاہیے تو تمام جو کالیفکیشن کا کرائیٹیریہ ہے وہ اس کا پورا کرے گی تو وہ لسٹ اس کی جمع ہو جائے گی اور جب اس کا نام فائنلائز ہوگا تو سب سے پہلے وہ یہ چیز دے گی کہ بھئی جس تن میری لسٹ جمع کروائی گئی تھی اس سے آج میری جو ہے وہ نومینیشن تک میں 63 کے مطابق کئی پر بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی اور اسپیشلی یہاں پر وہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کرے گی جس میں تین چیزیں وہ دے گی کوپی آف دا پارٹی لسٹ کے پر یہ ہے کہ پارٹی کی ریسلی واقعی میرا نام یہاں پر موجود ہے اور دوسرا وہ ڈیکلیریشن دے گی جو بھی سٹیٹمنٹس ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور تیسرا وہ یہ چیز اس کے بارے میں بتائے گی کہ بھی میں نے وہ جو ایک فیس جو ہم نے پڑی تھی ٹونٹی تھوزن فیس جو نومینیشن پیپر کے ساتھ جمع کروائی جاتی ہے تو وہ اپنی فیس جمع کروانے کا ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کو شو کرے گی اور اگر ان کیس ایک منیورٹی کی سیٹ ہے اور دو سیاسی جمعاتیں جو ہیں ان کے برابر وہاں پر ووٹ ہے اب یہ ریسائیڈ نہیں ہو رہا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ کس پارٹی کو جائے گی تو پھر پاکستان میں ہر چیز اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ قرآن لازی کے ذریعے سے ہوگا تو یہاں پر بھی اگر دو پارٹیز کے درمیان کوئی ایک سنگل سیٹ کے اوپر ڈسپیوٹ آیا ہے کہ یہ ریزرف سیٹ کس پارٹی کو الارٹ کی جائے گی تو وہاں پر جو ہے الارٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ الارٹ کے ذریعے سے آئے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو آپ کی ریٹرنے نفسر ہے بیسکلی وہ اس قرآن لازی کے ذریعے سے کسی ایک بندے کے نام فائدہ لائز کرے گا تو سنپلی ہم نے آج کیا پڑھا ہے کہ ریزرف سیٹ کے لیے جو الیکشن ہے بیسکلی وہ کیس طرح ہوتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت یہ سیٹیں اس کو جو ہے وہ الارٹ کی جاتی ہیں جتنی وہ جنرل انتخابات میں زیادہ نشیسے لیتا ہے اس کی بھی الارٹ کی جاتی ہیں اور فردر یہ کہ ہر سیاسی جماعت الیکشن کے وقت نومینیشن پیپر جمع کروانے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریزرف فیمیل کینڈیٹ ان کی بھی جو ہے وہ ایک لسٹ جمع کروا دیتے ہیں جو کہ نومینیشن پیپر جمع کروانے کی ڈیٹ کے بعد انالٹریبل ہو جاتا ہے اور یہ پیلٹری بیسکلیسٹ ہوتی ہے اگر ایک سیٹ ملتی ہے تو یہ پہلا بند اگر دو تو دوسرا تین تو تیسرا لیکن وہ لسٹ وہ زیادہ لیندھ ہی ہوتی ہے جو اس میں ایڈیشنل نام بھی دیے جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی بندہ سکروٹنی وغیرہ میں رہ جائے تو اس صورت میں اس بندوں کو کیا کیا جا سکے تو نیکس بند ہوگا وہ وہاں پہ ہو جائے گا اور اگر یہ لسٹ اغزاس ہو جائے مطلب لسٹ میں موجود نام مکمل ہو جائے کوئی لوگ جو ہے وہ لسٹ کوالیفائی ہو گئے اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپائنٹ ہوگا پر مزید ان کو اور بھی سیٹس اگر الارٹ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں فردر کیا ہے اس صورت میں فردر یہ کیا جائے گا کہ جو ہے وہ پارٹی سے ایک نئی لسٹ کلیم کی جائے گے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جو ان کا الارٹ بیٹا دسیر سے وہ کر دیے جائے گا